اسی طریقے سے بولوں جس طرح بھی بولوں تا پھر تا اگلی اتوار تک بیٹھے رہاں گے میں ورڈک دوں گا اکثر کیا 99% چیزوں کے پر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہوتی ہیں میں صرف ورڈک دوں گا یہاں پہ باقی جہاں پہ تفصیلی بات ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں مزید تفصیل کے لیے فلاں ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اللہ کا نام لے کے آپ کی یہ پرچیاں شروع کرتے ہیں مسلقی انتہا پسندوق اولیاء اللہ کی آیات کو اپنے بابوں کی طرح منصوب کرتے ہیں علمی طریقے سے ان کا کیا جواب ہونا چاہیے جو آج دے دیا اور بے شمار دفع دیا اس کا جواب ہے جی کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا پہلے بابے ثابت کرو نا کہ یہ وہ بابے ہیں جن کا اترام ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی بات ہوگی تو وہ بابے اترام والے تو یہ ہیں جی خود نہیں موجود ہم نے ان کی کتابیں رکھیویں ہیں بارہ سو سال بعد اگر اللہ نے تقدیر میں پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تو کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے جی تقدیر میں یہ بھی لکھاوا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور میں اس کی تقدیر بدل دوں گا اگر کرے گا تو بدل دوں گا اگر نہیں کرے گا تو نہیں تو اس لیے دعا نہیں کبھی چھوڑنی اور مسند عامد میں عدیث ہے دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی تین طرح سے قبول ہوتی ہے یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے کچھ اور اللہ تعالی دے دے گا یا مسئیبت ٹال دے گا اور یا پھر وہ قیامت کے دن سواب کی شکل میں نیکیوں کی شکل میں سٹور کر دی جائے گی اور جامعہ تنمزی میں عدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا مسئیبت میں قبول کرے اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ سے مانگا کرے اے نہ نہ کرے جو کام وگڑے فیر ہی مانگے اگے وچے بھی مانگدار ہیں اور ہم الحمدللہ دعا کے بغیر تو بنا مسلمان ہی نہیں ہیں دعا کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں دعا صرف اللہ ہی سے میرا اڑسچ پیپر بھی ہے تو اس اعتبار سے تو ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے یعنی ان کے اوپر صدقہ اور خرات کرے اپنے رشتہ داروں کے اوپر تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کرے گا جو پیورلی تقدیر کا ایشو ہے اور اس کی رزق میں بھی برکت ہوگی یہ بھی پیورلی تقدیر کا ایشو ہے جو آپ کا لیکچر ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈیز بھی بالکل اس طرح ہی نماز پڑھیں جی اسی طرح ہی پڑھیں میں نے کئی دفعہ کہا بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک حدیث کوئی ایک چپٹر کی ہیڈنگ یہ نہیں ہے کہ مرد و عورت کی نماز علاق ہے عورتوں کے مسائل کے اوپر لگ سے پورے چپٹر ہیں احادیث کی کتابوں میں اس ٹاپک کو کہیں اڈریس نہیں کیا گیا یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عورتیں بھی مسواق کریں گی جی کریں گی حالانکہ نبی الاسلام کی سنت جو وہ مردوں کے حوالے سے نکل ہوئی بھی ہے لیکن دان تو انہوں نے بھی صاف کرنے تو یہ سوال جو ہے یہ پرانی بات ہے لطائف قلب کی کیا حقیقت ہے کیا یہ